دوستو نمسکار دوستو آپ کو بتا دے کی کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بائیس سال کے بعد ایسا موبی سنی پاجی کو آئے گا جو کی باکس آفیس پر دھجیاں اڑا دے گا سنی دیول کے فلم گدر ٹو کے باکس آفیس پر آج سرسٹھ دن ہو چکا ہے اور دوستو گدر ٹو نے ان سرسٹھ دن کے بعد انڈیان باکس آفیس پر سارو خان کی فلم جوان اور پتھان کے باکس آفیس ریکارڈ کو دھجیاں اڑا دیا اور دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے گدر ٹو نے باکس آفیس پر کتنے کمائی کیے گدر ٹو کا لائف ٹائم کلیکشن کتنا ہوا اور گدر ٹو نے باکس آفیس کے کس کس موبی کا ریکارڈ کو توڑے دوستو سنی دیول کے فلم 22 سال کے بعد دوہر 23 کو 11 اگست کو سنی پاجی کے موبی باکس آفیس پر لاکر گدر ٹو موبی پورے انڈیان میں ہلا کر رکھ دیا اور تحلکہ مچا کر رکھ دیا ہے گدر ٹو کے پیچھے پورے انڈیان ابھی تک پاگل ہو چکا ہے اور گدر ٹو کو دیکھنے کے لیے گدر ٹو نے بہت سارے موبی کو کمائی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور دوستو بات کرے سنی پاجی کے فلم گدر ٹو کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دے کی گدر ٹو موبی نے 900 کلور کلیکشن کر چکا ہے وہیں دوستو ساروخ ہنکہ موبی جوان 629 کلور کی کمائی کر لی ہے اور دوستو وہیں پتھان موبی باکس آفیس پر بھی اچھا ہی کمائی کیا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کی یہ تینوں فلموں میں سے سب سے زیادہ کمائی کرنے والا کوئی موبی ہے تو وہا ہے موبی دوستو سنی پاجی کے فلم گدر ٹو اور آپ کو بتا دے کی سنی پاجی کے فلم گدر ٹو نے دوستو آپ کو بتا دے کی گدر ٹو نے سنی پاجی کے فلم نے ایک اپنے نام بہت ہی وڑائی دیہانس بنا لیا ہے اور دوستو یہ موبی کا سرسٹ دن ہو چکا ہے پھر بھی لوگ تھیئٹر میں لوگ گدر ٹو کو دیکھنے کے لیے جاہی رہے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیکھ یہ موی اتنا چل رہا ہے تو کس بائی سے چل رہا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیکھ یہ موی غدر ٹو دیس بھکت فلم بنایا گیا ہے اور دوستو یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کی لیے جا رہے ہیں تو دوستو آپ کو سنی پاجی کے فلم غدر ٹو کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور دوستو آپ بھی ایک صچا ہندوستانی ہے غدر ٹو کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں